اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور الحمدلیلہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج کا ویلوگ پاکستان مونا منٹ کا سیکنڈ پارٹ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر آپ نے اس ویلوگ کا فرس پارٹ نہیں دیکھا تو آپ میرے چینل پر جائیں اور اس ویلوگ کو لازمی دیکھیں آپ انجوائیں کریں گے سبھی ساری کوئیسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں تو سب سے پہلے ٹکٹ ہاؤس سے ٹکٹ لے لیں گے مونا منٹ کے گیٹ کے اندر انٹر ہونے کے لیے بھی ہم نے ٹکٹ لے تھی اور اگر اس کے بعد آپ نے موزیم کا وزیٹ کرنا ہے تو یہاں پر بھی آپ کو ٹکٹ لینی پڑے گی زکان کی وجہ سے میری وائس بہت ہی عجیب ہو چکی ہے تو وائس کو اگنور کرتے ہوئے ہم انجوائے کرتے ہیں اپنے ویلوگ کو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو نظر آئے گا ہندو مذہب سے ریلیٹیڈ یہ سٹیچوز جو بنے ہوئے ہیں یہاں پر مندر اور ہندو کی سکاخت کو دکھایا گیا ہے اس کے بعد یہاں پر دکھائے گئے ہیں وہ مسلم جنگجو جنہوں نے فتوحات حاصل کی ہیں ان سٹیچوز کو دیکھ کر غمان ہوتا ہے جیسے کہ یہ بلکل ریل ہیں میوزیوم میں جانے کے بعد آپ کی فیلنگز ایسے ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کسی پرانے وقت میں آگئے ہیں یہاں سے آگے اب ہم نکل کر جائیں گے سلیم اور انارکلی کے دربار میں یہ ایریا دکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا جیسے کہ ہم سچ میں پرانے دور میں بادشاہوں کے دور میں آگئے ہیں یہاں پر سلیم اور دربان کو دکھایا گیا ہے اور ساتھ ہی ایک الگ روم میں بیٹھی ہوئی ہے یہاں پر انارکلی اور اسی روم میں دو صوفیہ کو بھی دکھایا گیا لیکن ان کے بارے میں مجھے کوئی بھی انفرمیشن نہیں ہے آپ کچھ جانتے ہیں تو ضرور شیئر کریے گا کومنٹس میں اس کے بعد نیکسٹ ہم اس دور میں آ جاتے ہیں جب انگریزوں کے ساتھ جنگیں ہوئی تھی یہاں سے نکل کر ہم جائیں گے اقبال کی مسجد میں اور یہاں پر ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال کو نماز کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی علامہ اقبال کے گھر کا منظر دکھایا گیا ہے اس جگہ کو بہت ہی خوبصورتی سے بنایا گیا ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے علامہ اقبال ایسے لگ رہے ہیں جیسے کہ وہ سچ میں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد علامہ اقبال کا خطبہ علابات کا ایک منظر دکھایا گیا ہے جیسے وہ تقریر کے لیے ڈائس پر کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر دکھایا گیا ہے پاکستان کا منظر نامہ یہ ایک حال لما کمرہ ہے جس میں چیئرز لگی ہوئی ہیں سامنے ٹی وی لگا ہوئے ہیں اور اس پر گزرے ہوئے وقت کی سب نیوز چل رہی ہے یہاں پر بھی میں آپ کو اندر لے کر جاؤں گی اور اچھے سے آپ اس کا وزٹ کرواؤں گی سی کے ساتھ ایک اور کمرانوہ بنا ہوا تھا جس میں علامہ اقبال کی زیرے استعمال چیزیں رکھی ہوئی تھی ایسے کہ ٹوپی ویسکوٹ اور دیگر استعمال کی ہوئی چیزیں یہاں سے آگے ہم چلیں گے قائد آزم کے نوادرات کے ایریا میں ہاں پر قائد آزم محمد علی جنہ کے زیرے استعمال چیزیں ہی رکھی ہوئی ہیں جس طرح سے ان کا سٹنگ ایریا بنایا ہوئی ہے اسی کے ساتھ انہوں نے بنایا ہوئی ہے قائد آزم محمد علی جنہ کا سٹڈی روم ساتھ ہی یہاں پر رکھے ہوئے ان کے کپڑے جوتے صندوق اور اس کے علاوہ ان کی زیرے استعمال شہروانی کے بعد یہاں پر دکھایا گیا ہے ایک جلسے کا منظر اس کے علاوہ یہاں پر دکھائے گئے ہیں قائد آزم محمد علی جنہ اور گاندھی جی کے دو مجسمیں مزاکرات کا منظر پیش کر رہے ہیں اسی کے سامنے ایک اور بیٹھک دکھائی گئی ہے یہاں پر سیپریشن کے بعد کا ایک منظر دکھایا گیا ہے جس کا مقصد اس وقت کے حالات کو دکھانا ہے اس کے بعد یہاں پر دکھایا گیا ہے مزار قائد کراچی کا ایک موڈل یہاں پر دکھائے گئے ہیں قائد آزم محمد علی جنہ اور محترمہ فاطمہ جنہ ساتھ ہی دکھایا گیا ہے کوٹ جہاں پر قائد آزم محمد علی جنہ حلف لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس میوزیم کا ایک بڑا حصہ صرف قائد آزم محمد علی جنہ کے لیے مختص کیا گیا ہے پر دکھایا گیا ہے پاکستانی پرچم یہاں پر باہر کی طرف سے ہوتے ہوئے سیکنڈ پورشن پر جاتے ہیں یہاں پر میوزیم کے بلکل درمیان میں کھڑی کیوئے یہ گاڑی جو کہ قائد آزم کے زیرے استعمال رہی ساتھ ہی یہ بگی دکھائے گی ہے جس میں قائد آزم محمد علی جنہ اور فاطمہ جنہ کے مجسمیں بنائے گئے ہیں سیکنڈ فور پر زیادہ چیزیں نہیں ہیں پاکستان میں موجود گاڑیاں اسلحہ اور آرمی کے زیرے استعمال چیزیں یہ سب چیزوں کے موڈلز رکھے ہوئے ہیں جن کے بارے میں مجھے بہت زیادہ انفرومیشن نہیں ہے ہاں پر رکھی ہوئی ہیں دو گاڑیاں یہ اریجنل ہے بہت ہی خوبصورت حالت میں موجود ہیں لیکن یہ کب سے کب تک استعمال ہو رہی تھی اور کس کے زیرے استعمال تھی اس بارے میں مجھے انفرومیشن نہیں ہے اور یہاں پر ان کے بارے میں مجھے کوئی انفرومیشن بورڈ بھی نظر نہیں آیا میوزیوم کی سیر ہماری کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم یہاں سے چلتے ہیں باہر کی طرف امید کرتی ہوں کہ آج کے اس ویلو کو آپ لوگوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا ایسی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں یہ لوگ سے ریلیٹڈ اپنا فیڈبیک کمنٹ باکس میں دینا بلکل نہیں بھولیے گا اللہ حافظ